بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحبہ ہیں یاسمین رائٹس ان کا سوال ہے میں نے بہت دفعہ آپ کو میسیج کیا پلیز نمل نام کا معنی بتا دیں اور یہ بھی کہ یہ نام رکھنا ٹھیک ہے یا تبدیل کر دیا جائیں نمل قرآن حکیم کی صورت پر رکھا ہے نمل جو لفظ ہے یہ قرآن کریم کے اندر اس کے نام کی ایک صورت بھی ہے اور نمل کے معنی چھوٹی کے آتے ہیں قرآن کریم میں چھوٹی کے معنی میں یہ نمل آیا ہے اور نمل عربی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی چھوٹی کے آتے ہیں تو اس معنی کے اعتبار سے نام رکھا تو جا سکتا ہے چونکہ قرآن کی ایک صورت کا نام ہے اس معنی کے اعتبار سے اور صورت کے اعتبار سے نام رکھ سکتے ہیں لیکن کوئی زیادہ اچھے معنی اس کے نہیں ہے چونکہ چیوٹی ایک جانور ہے اور ایک کیڑا ہے اس کے اوپر نام رکھنا یہ مناسب نہیں ہے باقی اگر رکھا ہوا ہے تو اس کو تبدیل کرنے کی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر نگ رکھنا ہے تو پھر رکھا نہ جائے یہ نام بہتر یہی ہے چونکہ اچھے معنی کا نام رکھیں بہت سے صحابیات کے نام ہیں ازواج متحرات کے نام ہیں اچھے اچھے معنی والے نام ہیں وہ نام رکھ لیں باقی اگر رکھا ہوا ہے تو پھر چینج کرنے کی تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے رہنے دیا جائے چونکہ اتنے برے معنی بھی اس کے نہیں ہیں اسی طرح سے ایک صاحبہ ہے ریشمہ پروین ان کا سوال ہے میرے کو آپ بتائیں ایک نام کا معنی ماوان کے کیا معنی ہیں ماوان اپنے لکھا ہے دراصل یہ عربی زبان کے اعتباس اگر اس کو دیکھے تو ماوان آئین کے ساتھ ایک لفظ آتا ہے اور معاوین سے آتا ہے معاوین کے معنی آتے ہیں مددگار اسی مادے سے ماوان کے معنی آئیں گے مددگار اور اس کی جمعائی کی معاوین تو ماوان نام یہ مددگار کے معنی کے اعتبار سے رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے اور اگر اس کو حمزہ کے ساتھ پڑھتے ہیں ماوان تو ماوہ کے معنی آتے ہیں ٹھکانہ گھر رہائش گاہ تو اس معنی کے اعتبار سے معوان کے معنی آئیں گے ٹھکانا تو یہ معوان آئین کے ساتھ اگر نام رکھنا چاہے تو بہتر ہے رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے فقط واللہ عالم